یہ ساری جگہوں پر میں پھرتا رہا گاؤں میں اور میں شاعری کرتا تھا اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنے اچھی افثانے دکھ لیئے کہ پورے ہندوستان میں اس کا نام مشہور ہو گیا میں آج ستہ رو تھا آج ستہ ایسا میں پہلے تو شاعری کے حوالے سی اور پھر مضامین کے حوالے سے میں نے کام کیا تو شمس آقا پھر کوئی دو سال میرے پاس رہا اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور آج ستہ اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا لیکن اس کی افثانے جو ہیں وہ بعض ازاں کتابی صورت میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم آمد نے چھاپے بے صدا دنب خود فضا سے ڈر خوشک پتہ ہے تو ہوا سر کورے کاغذ کی سادگی پہ نہ جا گنگ لفظوں کی اس رضا سے ڈر آسمان سے نہ اس قدر گھبرا تو زمین کی سزا جزا سے ڈر عدد سے میری وابستگی کا آغاز سکول کے ایام ہی میں ہو گیا تھا جب میں نے امتیادری تاج کے مضامین جو چچا چھکن کے بارے میں تھے وہ پڑے اور لطف اندوز ہوا اسی دمانے میں میر انیس کے اشار ہمیں حفظ کرائے گئے میں سمجھتا ہوں کہ شائری کے سلسلے میں وہ خشتے اول قرار پا سکتی ہے اس کے بعد جب میں گورنمنٹ کارلی لحاب میں پڑھتا تھا میں نے شیر کہنے بھی شروع کر دیئے تھے اردو میں بھی کہتا تھا اور انگریزی میں بھی کہتا تھا لیکن وہ انہیں میں اتنا مقدس سمجھتا تھا کہ انہیں اشارت کے لیے نہیں بھیجتا تھا لیکن صحیح طور پر عدب کی طرف میں کارلیج کے ایام کے بعد راغب ہوا جب مولانا صلح دینامت سے ملنے کا اتفاق ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نفسیات کے موضوعات پر سلسلے مضامین شروع کریں تو میں نفسیات کے موضوعات پر سلسلے مضامین شروع نہ کر سکا لیکن اسی حوالے سے میں نے اس کا فلسفہ کا مطالعہ کیا اور پھر مصرف کے موضوع پر میں نے مضامین لکھنے شروع کیا جو ان دنوں میں خاصی مقبور ہوئے ساتھ ہی میں اشار بھی کہنے لگا اور شروع شروع میں اپنے نظمیں اپنے نام سے نہیں چھپاتا تھا نسرت آرہ نسرت کے قلمی نام سے چھپتی تھیں لیکن پھر میں نے وہ سلسلے سرکھ کر دیا جب ان میں سے ایک ہلکہ ارباب زوہ کے بہترین انتخاب میں شامل ہو گئی تو میں نے کہا اس مضاق کو اب آگے نہیں بڑھانا چاہیے تو اس کے بعد میری مصرف کے موضوع پر جو میں نے مضامین لکھے وہ پھر انیس سو نائنٹین ففٹی فور کی بات ہے وہ کتابی صورت میں شائع ہوئے اسی دوران میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے اردو عدم تنزو مضا پر پی ایج ڈی کے لیے کام شروع کر دیا انیس سو چھپن میں میرا مقالہ پی ایج ڈی کے لیے منظور ہو گیا اور اس کے دو سال بعد یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا اس کا نام تھا اردو عدم تنزو مضا یہ کتاب تقریباً بیس سے زیادہ ایڈیشنز اس کے اب تک چھپ چکے ہیں اور اب بھی عام طور سے چھپی جا رہی ہے کیونکہ اس موضوع پر یہ اس زمانے میں واحد کتاب تھی جس میں بڑے مبسوط انداز میں تنزو اور مضا اور مضا کے اماسر کا جائدہ لیا گیا اسی دوران میں میں نے انشائیہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی اور میرے انشائیوں کا مجموعہ پہلا مجموعہ خیال پارے کے نام سے انیس سو اکسٹھ میں شائع ہوا پھر ایک اور اہم کتاب آئی جو اب بھی جس کا بہت ذکر ہوتا ہے نظم جدید کی کروٹیں لیکن ایک کتاب جس سے میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے متنازف ہی بن گیا وہ اردو شائری کا مزاج تھی یہ انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوئی اور اس کے حق میں اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا گیا اور پچھلے پینتیس سالوں سے لکھا جا رہا ہے اب بھی اس کی یہ حالت ہے اس کے بعد میں نے کچھ متفرق مضامین کے مقالات کے مجموعے بھی شپے اور میری نظموں کے ایک مجموعہ دن کا زرد پہاڑ بھی شائع ہوا شام اور سائے کے بعد پھر میں نے انیس سو ستر میں ایک اہم کتاب لکھی وہ تھی تخلیقی عمل اس کے بعد علامہ اقبال کے سلسلے میں فیڈرل کورمنٹ نے مجھے ایک موضوع دیا ان کی سو سالہ جو میں بلادت کے حوالے سے تھا تو وہ میں نے کتاب لکھی تصوراتی عشق و خیرت اقبال کی نظر میں پھر یہ ہے کہ میں لکھتا چلا گیا اور یہ ہوا کہ اب تک میں تقریباً پچاس کتابیں لکھ چکا ہوں جن میں تنقید بھی ہے انشائیہ بھی ہے میری عابیتی بھی ہے جو انیس سو چھاسی میں چھبی اور شائری بھی ہے اس اس لسلے میں یہ ہوا کہ انیس سو نوے کے بعد میری نظموں کے تراجم ہونا شروع ہوئے انگریزی میں اور یہ باہر کے ممالک میں گئے اور بہت سی عالمی سطح کی زبانوں میں ان کے تراجم بھی ہوئے چنانچہ سویڈش میں میری نظم جو ہے ایک کتھا انوکھی ایٹیل سو سٹرینج اس کا ترجمہ وہاں شپا اور اسی کا ترجمہ اس میں بھی یونانی میں بھی شپا اور پھر اس میں اور بھی کئی زبانوں میں شپا لیکن بہت سی نظموں کے جو ہیں مرسب شدہ نظموں کے سلسلے وہ بھی دوسری زبانوں میں ہوتے رہے چینی میں بھی جاپانی میں بھی سپینش میں بھی دنیا کی سب بڑی بڑی زبانوں میں ہوئے تو اس سلسلے میں مجھے سویڈش اکیڈمی اور سویڈش اکیڈمی نے انیس سو چورانوے میں نائنٹین نائنٹی فور میں مجھے سویڈن کے لیے بولایا اور کہا کہ میں برے سغیر کی ریپریزنٹیشن کو نمائند کی کروں تو اپنی نظمیں بھی سناوں چنانچہ میں وہاں گیا اور ایک موضوع میں دیا ہوا تھا اس پر میں نے مقالا انگریزی میں پڑھا اور ان کے بڑے جلسے میں جو کہ نوبل اکیڈمی اور سویڈش اکیڈمی کے اشتراک سے مناقض ہوا تھا اس میں میں نے وہ مقالا بھی پڑھا اور نظمیں بھی سنائیں ڈاکٹر وزیر آغا اگرچہ شاعر کی حیثیت میں زیادہ معروف ہوئے ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ جہت جو ہے وہ تنقید میں سمجھی جاتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ سازی میں جو کام مولانا الطاف حسین حالی نے کیا تھا وہ ہمارے عہد میں وزیر آغا نے کیا ہے ان کی ایک جہت امتزاجی تنقید کی صورت میں سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی فنپارے کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی پیمانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنے علوم اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان سب کو اس میں استعمال ملانا چاہیے چنانچہ ان کی تنقید میں یہ کشادہ نظری بڑی نمائی نظر آتی ہے اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نئے لکھنے والوں کی بہت تربیت کی ہے نئے لکھنے والوں کو نئے رستے دکھائے ہیں انشائیہ جو ایک زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ سرسید کے زمانے میں اردو عدب میں نمودار ہوا تھا اسے بیسویں صدی میں انہوں نے بہت ترقی دی ہے میں جب عدب میں مین سٹریم میں داخل ہوا یہ انیس سو چواریس کا واقعہ ہے تو اس وقت تک ترقی پسند تحریک خاصی سامنے آ چکی تھی لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت ایک طرف ہلکہ ارباب زوہ کی تحریک تھی اور دوسری طرف ترقی پسند تحریک تھی لیکن ان دونوں میں میل جول اور مفاہمت بہت زیادہ تھی یہ انیس سو سنتاریس کے بعد جب ترقی پسند تحریک کا سیاسی پیلو زیادہ واضح ہوا تو پھر دونوں کے درمیان تفاوت آ گئے اس وقت یہ بات نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کے جو مصفت پیلو ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے عدب کو آسمان سے نیچے اتار کر زمین کی خوشبو کو سونگ میں پر مائل کیا یعنی زمین پر ننگی پر چلنے کا جو انداز ہے وہ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے آیا اور یہ اس کا مصفت پیلو تھا لیکن سنتاریس کے بعد جب اس میں سیاسی رنگ شامل ہوا اور ایک واضح مقصد کو سامنے رہ کر تخلیق کاری کا وظیفہ جو ہے اسے پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی تو بہت سے ایسا عدب پیش ہوا جو عدب کے میار پر پورا نہیں اترتا تھا اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ترقی پسند شورا اور دوسرے عدباء جو ہیں انہوں نے بڑی مارکی کے چیزیں تخلیق کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نمہ خود فراموشی کی پیدا بار ہے جب کسی عزم کا بھوت سر پر سوار نہیں ہوتا جب ترقی پسندی کو سامنے رکھ کر اور ایک خاص مقصد کو سامنے رکھ کر عدب تخلیق کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تخلیق ہوتا نہیں ہے کیونکہ مقصد جو ہے وہ اس کے راستے میں مضاہم ہو جاتا ہے ڈاکٹر وزیر آغا کے ایک ہاما جہت اور ہاما صفت مصوف شخصیت ہیں ان کی ایک ایک جہت پر بات کرنے کے لیے کتابیں درکار ہوں گی اور میں اپنے آپ کو ان کے جو تخلیقی پہلو ہیں ان پر بات کرنے کا اہل اس لیے نہیں پاتا کہ میرا متعلیہ اتنا نہیں ہے جبکہ ڈاکٹر وزیر آغا اردو عدب کی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ وسیع المطالعہ شخص ہے اور آج بھی وہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگا انیس سو پینسٹھ میں میں نے جاری کیا اور یہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد میں تھا کیونکہ ان سے میرا وجہ وعدہ تھا کہ اس عدب کے سلسلے کو جو انہوں نے عدب دنیا سے شروع کیا تھا اگر عدب دنیا قائم نہ رہ سکا تو میں